السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ دوستو نواز شریف کے بڑے مقدمے کا بڑا فیصلہ آ گیا نواز شریف کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا ان کے ایون فیلڈ میں جو فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کا آج نیب اچساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے مطابق نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ کیا ہے آج کیسی ویڈیو کے اندر ہم یہی چیز پھر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے جی تو دوستو تفصیلات کے مطابق احساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو دس سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی جبکہ مریم نواز کو سات سال قید اور سات میں جرمانہ جبکہ کیپٹن سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کو آٹھ ملین پاؤنڈ جرمانہ جبکہ مریم نواز کو دو ملین پاؤنڈ جرمانے کا حکم سنایا گیا ہے ایون فیلڈز فلیٹ کی ترقی کا بھی حکم صادر کر دیا گیا ہے یعنی ان کو حکومت کی تحویل میں لے لیا جائے گا مانسیرہ میں موجود نیب کی ٹیم اور پولیس حکام کو کیپٹن سفدر کو حراست میں لینے کا حکم جاری کر دیا گیا فیصلے کی روشنی میں کیپٹن سفدر اور مریم نواز الیکشن میں حصہ لینے کے بھی اہل نہیں رہے دونوں کو دس سال کے لیے الیکشن میں حصہ لینے سے قرار دے دیا گیا جی تو دوستو تفصیلات کے مطابق احساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو دس سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی جبکہ مریم نواز کو سات سال قید اور سات میں جرمانہ جبکہ کیپٹن سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کو آٹھ ملین پاؤنڈ جرمانہ جبکہ مریم نواز کو دو ملین پاؤنڈ جرمانے کا حکم سنایا گیا ہے ایون فیلڈز فلیٹ کی ترقی کا بھی حکم صادر کر دیا گیا ہے یعنی ان کو حکومت کی تحویل میں لے لیا جائے گا مانسیرہ میں موجود نیب کی ٹیم اور پولیس حکام کو کیپٹن سفدر کو حراست میں لینے کا حکم جاری کر دیا گیا فیصلے کی روشنی میں کیپٹن سفدر اور مریم نواز الیکشن میں اس سال لینے کے بھی اہل نہیں رہے دونوں کو دس سال کے لیے الیکشن میں اس سال لینے سے قرار دے دیا گیا